انشاءاللہ جب لبیہ کی حکومت آئے گی تو پھر پاکستان سے امریکہ کو خط لکھا جائے گا کہ کلمہ پڑھو یا جزیہ دو امریکہ سے انڈیا سے اسرائیل سے برطانیہ سے فرانس سے یہ جتنے گھنڈے بنے ہوئے ہیں یہ ہمیں جزیہ دے کے ٹیکس دے کے زندہ رہیں گے یا ہمارے ساتھ جنگ کے لیے تیار ہو انڈیا کے ساتھ آپ کے تعلقات کیسے ہوں گے اگر آپ کی حکومت آتی ہے تو انڈیا کے ساتھ تعلقات کیسے ہوں گے دوستو اسرائیل اور پیلیسٹائن میں لڑائی چل رہی ہے اور اس پر پوری دنیا دو بھاگوں میں بٹی ہوئی دکھائی دے رہی ہے کوئی اسرائیل کا ساتھ دے رہا ہے تو کوئی پیلیسٹائن کا پاکستان نے پیلیسٹائن کا ساتھ دیا ہوا ہے اور وہاں پر پیلیسٹائن کے سپورٹ میں ریلیاں نکل رہی ہے یہاں پر یہ ٹیل پی کی ریلی چل رہی ہے اور یہ ریپورٹر اسرائیلی میں لوگوں سے ان کے ویچار پوچھ رہا ہے تو یہ بندہ اس ریپورٹر کو کیا بتاتا ہے آپ ہی سنیے کیا کہیں گے جو حماس اسرائیل کی جنگ جاری ہے وہاں پر بہت زیادہ جانی نکل سے ہو رہا ہے کیا آپ کی جماعت کا کیا سٹانس ہے اس کے اوپر ہم فلسطینی بھائیوں کے ساتھ ہیں اور ہمارا ان سے رشتہ کیا لا الہ الا اللہ وہی کشمیر سے رشتہ وہی فلسطین سے رشتہ لیکن اسلامی دنیا کی طرف سے کوئی بھی سپورٹ نہیں کی جاری ہے حماس کو تو آپ سمجھتے ہیں آپ کی ریلی نکالنے سے گورنمنٹ کے اوپر کوئی پریشر پڑے گا یہ ان کی سپورٹ کا اعلان کریں گے کوئی امداد ان کی کی جائے گی سمجھتے ہیں آپ کچھ دیکھیں جی بات یہ ہے کہ قرآن میں یہ ہے کہ یہودوں نے سارا کبھی تمہارے دوست نہیں ہو سکتے یہ ہماری بدقسم دی ہے کہ آج کال ہمارے پاکستان اسلامی مالک جتنے بھی ہیں وہ امریکہ کو سپر پاور مانتے ہیں اللہ کو سپر پاور ان پر اتنا یقین نہیں ہے اگر ان پر اتنا یقین ہو تو دیکھو حماس کے فلسطینی مجاہدین نے چند مٹھی بار ہونے کے باوجود انہوں نے ایک سپر پاور سے ٹکر لے لی اور اللہ نے ان کو فتح دی یہ اسلام کی تاریخ ہے شروع سے لے کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور سے لے کر آج تک جتنے بھی اسلام کے مجاہد آئیں انہوں نے اللہ پر تقوی اور یقین کر کے بڑی بڑی طاقتوں کو زیر کر دیا اور انشاءاللہ یہ اسرائیل کی تباہی کے دن ہے اور جلد انشاءاللہ تعالیٰ اسلام کا غلبہ ہوگا اور پوری دنیا پر مشرق سے لے کر مغرب کا اسلام کا ہی غلبہ ہوگا اور یہ زمین اللہ کیا ہم اپنے اللہ کو ماننے والے نوی پاس صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں اللہ نے یہ زمین ہمیں دی ہے انشاءاللہ جب لبیگ کی حکومت آئے گی تو پھر پاکستان سے امریکہ کو خط لکھا جائے گا کہ کلمہ پڑو یا جزیہ دو لبیگ لبیگ دنیا کے اندر جتنے بھی آپ سمجھتے ہیں کہ غیر مسلم ہیں ان سب کو مسلمان یا اسلام قبول کرنا پڑے گا یا اسلام قبول کریں اگر وہ غیر مسلم رہنا چاہتے ہیں تو رہیں تو جزیہ دے کے وہ رہ سکتے ہیں امریکہ سے بھی ہم جزیہ لیں گے یہ جتنے گھنڈے بنے ہوئے ہیں یہ ہمیں جزیہ دے کے ٹیکس ٹیکس دے کے زندہ رہیں گے یا ہمارے ساتھ جنگ کے لیے تیار ہو جائے پاکستان کے اندر اتنی پاور ہے آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان جو ہے امریکہ سے جزیہ لے سکتا ہے انڈیا سے لے سکتا ہے ہماری ایکانومی تو دیکھیں بہت زیادہ ڈاؤن ہو چکی ہے ہمارے پاس تو آپ کو پتا ہے جو حالات ہیں تو پاکستان کو سمجھ دیں کہ اتنی پاور ہے پاکستان اتنا زوپر پاور ہے کہ امریکہ کو آنکھیں دکھا سکے دیکھیں نا اسلام اپنی پاور رکھتا ہے اور قرآن نے ہمیں یہ کہا ہے کہ تمہاری حکمرانی ہوگی اسلام آیا ہی غلبے کے لیے ہے لیکن بدقسمی تھی ہمارے جو مسلمان حکمران ہیں دوسرے ممالک کے بھی یہ جب آئی ایم ایف سے پیسے لیتے ہیں یہ ایسے کر کے پیسے لیتے ہیں لیکن اسلام ان کو کہتا ہے ایسے کر کے پیسے لو یہ جزیہ دیں گے اور پھر یہ اپنا رہ سکتے ہیں غیر مسلم یا پھر یہ اسلام قبول کریں جب ہم قرآن پہ چلیں گے تو قرآن ہمیں سرداری دیتا ہے جتنی دیر زندہ رہیں گے شیروں کی طرح رہیں گے جب موت تو سب نے مرنا ہے ایک دن بند کمروں میں بھی موت آ جانی ہے قرآن جو ہمیں کہتا ہے ہم قرآن کے اوپر چلیں گے تو پھر ہماری سرداری ہے جہاد کا اعلان ہونا چاہیے بلکل ہونا چاہیے تمام امت جتنے بھی مسلم و مالک ہیں ان کو چاہیے کہ اپنی مسلم و مالک کی میٹنگ بلائیں اور اس میں جو ہے نا ان کو ٹاف ٹائم تینا چاہیے جیسے کفر ہی کٹھا ہو رہا ہے تو مسلمانوں کو بھی کٹھا ہونا چاہیے قرآن نے ہمیں یہی کہا ہے باقی نبیوں کی جتنی امتیں تھی ان پر جہاد سرز نہیں تھا ہم پر جہاد فرض ہے اسی لئے اللہ پاک نے کہا کہ میری راہ میں لڑو تم دس ہو گے تو میں تمہیں سو پر بھاری کر دوں گا تم سو ہو گے تو میں تمہیں ہزار پر بھاری کر دوں گا بس ہم قرآن سے دور ہو گے اسی لئے جو ہے امنا ہم زلت کا شکار ہیں جب ہم قرآن پر واپس آ جائیں گے تو انشاءاللہ سرداری پاکستان کی ہوگی تحریک اللہ بیہ کے پاس جب حکومت ہوگی تو انشاءاللہ یہ اسرائیل کی یا فرانس کی یا یہ جو گنڈے بڑے بڑے بنے ہوئے ان کی جرت نہیں ہوگی کہ کسے مسلمان کی طرف میلی آنکھ سے بھی دیکھ لیں ان کو پتا ہوگا کہ پاکستان ایٹمی پاور ہے اور اسلامی ایٹمی پاور ایک ہی ہے وہ پاکستان ہے اور اللہ نے اپنے حبیب نبی پاہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ہمیں ایٹم بم دیا وہ اسلام کی حفاظت کے لئے دیا ہے نہ کہ زمین کے خطے کی حفاظت کے لئے دیا خطے کی حفاظت کے لئے تو انڈیا کے پاس بھی ہے ایٹم بم ہمارے اور ان کے ایٹم میں فرق کیا ہے ہمارا ایٹم بم اسلام کی حفاظت کی نظریاتی سردوں کی حفاظت کے لئے ہے بعد میں پاکستان کی حفاظت کے لئے ہے ہماری تحریک کا منشور بھی یہی ہے اسلام پاکستان اور عوام اسلام کی سربلندی پھر پاکستان کی مضبوطی پھر عوام کی خوشحالی انڈیا کے ساتھ آپ کے تعلقات کیسے ہوں گے اگر آپ کی حکومت آتی ہے تو انڈیا کے ساتھ تعلقات کیسے ہوں گے انڈیا کے ساتھ تعلقات برابری کی بنیاد سے بھی اوپر ہوں گے غلبہ اسلام کیا دین آیا ہی غلبے کے لیے ہے ہماری حکومت ہوگی انڈیا ہمارے ساتھ زمین بن کے رہے ہمارا وہ سارے ملک زمین بن کے رہے ورنہ ہم اپنی شہادت پیش کر دیں گے تو ان سے جنگ کریں گے اسلام غلبے کا نام ہے یہ مسلمان حکومتانوں کو بھی سمجھنا چاہیے عوام کو بھی سمجھنا چاہیے اچھے حکومتانوں کو ووڈ دیں تاکہ وہ وہاں اسلام کی نمائندگی پاکستان کی نمائندگی پوری دنیا میں دلیری کے ساتھ کریں نہ کہ آئیے ہم آپ سے ایسے پیسے مانگتے ہوئے ان کی شرائط مان کریں دوستو اس بندے کی بات بھلے ہی ہائپو تیٹیکل لگی ہو یا سننے میں کسی کو اٹپٹی یا کسی کو انٹرٹیننگ لگی ہو لیکن گوھر کرنے والی بات یہ ہے کہ یہ بندہ بہت ہی جنیونلی بول رہا تھا اور اپنے پارٹی کا آجنڈا بتا رہا تھا کسی دوسرے سننے والے کو یہ باتیں بھلے ہی ناممکن لگے لیکن اس طرح کے ویچار اور کٹرطا والی سوچ کو دیکھتے ہوئے یہ بات سوچنے والی ہے پاکستان میں ریڈکلائز لوگوں کا ایک بہت بڑا ورک دکھائی دیتا ہے اور ان کی کٹرطا والی سوچ کسی نہ کسی روپ سے دنیا کے سامنے آ جاتی ہے ان لوگوں کو ابھی بھی لگتا ہے کہ ایک دن ہم پوری دنیا پر راج کریں گے اور امریکہ، اسرائیل، فرانس، یوکے، بھارت جیسے دیشوں کو ہم گولام بنائیں گے اور ان سے جزیہ لیں گے اور یہ لوگ انہی خیالوں میں جیتے ہیں اور یہی ویچاروں سماج میں یواؤں کو دیتے ہیں اور حیرانی کی بات یہ ہے کہ اس طرح کے ویچاروں سے وہاں کا یوت بھی کافی حد تک سہمت ہوتا ہے اب آپ لوگ اسے خیالی پلاو کہے یا مونگیری لال کے حسین سپنے جو بھی ہو لیکن 75 سال بعد بھی اس طرح کی سوچ پاکستان میں فل فل رہی ہے یہ چنتہ کا ویشہ ہے تو دوستو یہ تھا آج کا ویڈیو اس پر آپ کی کیا رائے ہے آپ ہمیں کومنٹ کیجئے اس ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے